موسیقی اسلام علیکم میں ہوں اے آر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اینڈ انفو چینل اگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیڈ سبکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ کو سب سے پہلے میرے سکیں برطانوی رائل نیوی کا جنگی جہاز ایم ایچ ایس سات روزہ خیر سگالی دورے پر اتوار کوچیٹا گانگ بندرگاہ پہنچا ایک پریس ریلیز میں کہا گیا کہ اس وقت ایک اچھی طرح سے لیس بحریہ کے بینڈ نے روایتی موسیقی بجا کر جہاز کو سلامی دی جہاز بائیس جنوری کو بنگلہ دیش سے روانہ ہوگا بنگلہ دیش جنوبی ایشیای ممالک کے مقابلے بہتر ترقی کر رہا ہے ارکان پارلیمنٹ نے وزیر آزم شیف حسینہ کی قیادت میں مختلف شعبوں میں مختلف ترقیاتی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی امریکی معامل سیکٹری نے آر اے بی کی پیش رفت کی تاریف کی ڈانلڈ لوگ کا کہنا ہے کہ امریکہ مزدوروں کے حقوق کو بہتر بنانے کی کوچشوں میں بنگلہ دیش کے شاہد مسلسل تعاون کے لیے پور عظم ہے بنگلہ دیش میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر گیون لیویس نے سیلٹ میں مقامی حکام سے ملاقات کی تاکہ پچھلے سال کی موسم گرمہ میں اس خطے میں آنے والی طباق انسلاب کے بعد لاغو کیے گئے فلیش فلٹ، ہیومن، ٹرین، ریسپونس پلان کے کچھ اہم منصوبوں سے سیکھے گئے اسباق پر تبادلہ خیال کیا جا سکے گیارہ پیشاورت اور سماجی تنظیموں نے انیس سو کتر کی جنگ ازادی کے حوالے سے بی این پی کے دو رہنماؤں کے بیانات اور آئین میں ترمیم کے اعلان کی مضمت کی ہے دھاکہ واسا نے بنگلہ دیش کی ایک حالیہ خبر کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دے دیا کہ اس کے مینجنگ ڈریکٹر تقسیم ایک خان امریکہ میں چودہ اپارٹمنٹ کے مالک ہیں دھاکہ واسا کے ڈپٹی چیف پبلک ریلیشن افیسر مصطفی طارق کے دستگل شدہ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ دھاکہ واسا نے توہین امیز ریپورٹ کو مسترد کر دیا ہے قبر کو مقصد کے ساتھ شائع کیا گیا ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں عوامی لیگ کی جانب سے بی این پی کے عوامی جلوس کا مقابلہ کرنے کے لیے دھرنے کے پروگرام منقد کیے جائیں گے رہنماؤں اور کارکنوں نے پور امن ریلی کے نام پر بی این پی کی انارکی کو روکنے کا عظم کیا ہے بنگلہ دیش برج اتھارٹی بی بی اے کے سپر ٹینڈنگ انجینئر لیاقت علی نے کہا ہے کہ ماہ کے آخر تک پدما پول پر ایک جدید ٹریفک مینجمنٹ سسٹم شروع ہونے کی توقع ہے جس کا تقریباً ستر فیصد کام مکمل ہو چکا ہے انہوں نے ڈھاکہ ٹریبیون کو بتایا کہ سسٹم کے لیے فائبر آپٹیک لینوں کی تنصیب کا کام جاری ہے عبید القادر سڑک حادثات میں اموات کی شرعہ میں بنگلہ دیش ایک سو ترائیسویں ممالک میں اٹھاسویں نمبر پر ہے پلوں کے وزیر کا کہنا ہے کہ غیر منظور شدہ گاڑیوں پر چلانے پر قابو پانے کے لیے پولیسی تیار کی جا رہی ہے بنگلہ دیش وزیر مملکت برائے مذہبی امور فرید الحق خان کے مطابق حکومت کا حج پیکج بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے حج پیکج کا اعلان پچیس جنوری یا تیس جنوری کو کیا جائے گا اور حکومت اس پیکج کو پچھلے سال کی طرح برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن ڈالر یا ریال کی قیمت کی وجہ سے تھوڑا سا اضافہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم حسینہ واجد کا نپال تیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار تیارے کے حادثے میں کم از کم سٹھ سٹھ افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے ہیں نیوز اینفو چینل